تیرے ہنگنے میں میرا کیا کام ہے جہاں جائے اچھل کر کے کوئی اٹھ بائٹ کر آئے اس سے بھی مجھے کیا لینا دینا ہے جب بی جے پی سے الگ ہوئے تو بار بار لوگ حلہ کر رہے تھے کیسی آر کا پھون آیا کیسی آر کا پھون آیا کھوڑا پہاڑ نکلی چھوڑیا جب کیسی آر آئے تو ایک بار بھی نام نہیں لیا کیے ہمارے گٹ وندھن کے نیتہ ہوں گے اور بیہار کو بدنام بھی کرنے کا کام کیا بجت کرنے کا کام کیا ہمارے مکہ منطری کو اٹھ بائٹ کرانے کا کام کیا پورا دیش گھوم آئے کوئی نیتہ نہیں کہا کہ یہ گٹ وندھن کے نیتہ ہوں گے نیتی سباب تو اتنا تو سمجھنا چاہیے کی کیول کسی کے بیرود میں راج کی جنتہ اور دیش کی جنتہ جاننا چاہتا ہے اتنا دنوں تک نرندر موڈی کے ساتھ رہ کر کے تاریف کی جھڑی لگا کر کے کیا کارن ہوا جو بی جے پی کو چھوڑ کر کے آر جے ڈی میں گئے یہ بھی دیش کی جنتہ جاننا چاہیے روپے ببول تو عام کہاں سے ہو نتیس کمار جی لاکھ سا مکشہ کرے لیکن مانیہ مکہ منطری جی کے ناک کے نیچے ان کے ادھیکاریوں کو تھانے میں گھوس کر کے کالر پکرتا ہو اس سے بڑا لائن آرڈر کا ادھارن اور کیا ہو سکتا ہے جس کو اچھے لائن آرڈر کی بات کہتے ہیں بیہار کو بھی مدرسے کا شربے کرانے کی جہورت ہے کیونکہ بیہار بنگلہ دیش کے بورڈر پر ہے بیہار نیپال کے بورڈر پر ہے اور یہ دیکھنا چاہیے آخر اتنے مدرسے کھلے ہیں کیا وہ شرکاری مانتہ کے تحت ہے وہاں پڑھائی کیا ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے اب بیہار کو بھی اس کی جہورت ہے مدرسوں کے سربے کی ایک دیش ایک قانون کی بات اگر کوئی راجی کرتا ہو کوئی بیکٹی کرتا ہو کوئی دیش کرتا ہو کومن سیبل کوڈ تو اس میں دکھ کیوں ہونی چاہیے کیا دیش کا قانون ایک دیش ایک قانون نہیں چلے گا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اب تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیش میں علم سنکھک کی پڑی بھاسا پر پونڑ بیچار ہونا چاہیے میں پہلے بھی کہا ہوں آج بھی کہہ رہا موقعوں گا